اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورِ انفال کی شروع کی چار آیتیں پڑھ رہا ہوں سورِ انفال مدینہ منورہ میں نازل ہوئی مگر آیت نمبر تیس سے لے کر چھتیس تک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں پچھتر آیات اور دس رکوں ہیں نازل ہونے کے اعتبار سے اٹھاسی نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے آٹھ نمبر پر ہے اور سورِ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے يسألونکان الانفال وہ آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں قل الانفال للہ والرسول کہہ دیجئے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو فَاتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی گئیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہی لوگ حقیقی مؤمن ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَتٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ان کے لئے ان کے رب کے پاس درجے اور مغفرت ہیں اور ان کے لئے عزت کی روزی ہے یہ آیتیں بہت اہم ہیں اس کی خاص تشریح کی ضرورت نہیں ہے خلاصہ کلام یہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا تو قرآن سن کر قرآن کی باتیں دیکھ کر قرآن کا مضمون سن کر اس کا دل ڈر جائے گا اس کا دل اچھلنے لگے گا سمجھ لوگو اس کے اندر ایمان کی حقیقت آگئی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہیں پڑھئے میرے ساتھ اللہم ان نسالک ایمانا کاملا ویقینا صادقا یہ پڑھتے رہنا چاہیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائی دعائیں ہیں ترجمہ بھی پڑھ لیجئے اے اللہ میں آپ سے کامل ایمان مانتا ہوں اور سچا یقین مانتا ہوں اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین